بسم اللہ الرحمن الرحیم محضوظ حاضرین سامین کیونکہ ویدر کی آج کافی اخراب ہو گیا اور بارش شکیل ہو رہی ہے اس کی باقیقت آپ کا انتداز میں تشریف لانا یا آپ کی سرکار کے ساتھ عقیقت اور محبت کی دلیل ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں ملاد میں چونکہ میں نے خود بیان نہیں کرنا نہ دلاود کرنی ہے نہ مناد پڑھنی ہے نہ میں نے اسٹیس سیفٹی پر جو فرائز ہیں اس کو طول دینا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرنا اس لیے کہ میں خود بابندی نہیں کروں گا تو باقی بھی لوگ کیسے کریں گے ہمارے جو چیرمین ہیں سب پرست ہیں ان کی اجازت سے اور جو تردیب ان کو بتائی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ خلقے جائے گا ندیہ رام بہت سے رو پڑھنے والے ہیں اگر سب کو ٹائمٹ لیں گے تو پھر جلسہ رات بار چلتا رہے گا جو ہم نہیں کر سکتے اس طرح ہمارے ایک مہمان تشریف لائے ہیں خاجہ صاحب کے عزیز ہیں انہوں نے شفتی پونکا دیا پیش کی ہے پرورام کے لئے اللہ ان کی طرف سے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دا فرمائے ایک اندرسے کے نمیم در بھی اندرسے کے لئے بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمارے حافظ عرفات صاحب ان کے نانا عثمان الہی باکش صاحب نے کنٹی فائی پونک بلاد پاک کے لئے پیش کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے میں قبول فرمائے ان کو جزائے خیر دا فرمائے ان کو صحت تندرس دیتا فرمائے حضرت اکرامی چونکہ یہ پرورام ملاد پاک کا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ لوگ آئیں گے کافی تعداد میں لیکن جتنے آئے ہیں حمد اللہ مجھے تو علماء کرام نے سختی سے کہا خایہ صاحب کے بہر سے دوسرے علماء ہیں کہ بہت سے علماء اس عزت میں آگئے ہیں ایک آدمی دین ان کو تکلیف ہوئی پورا گھر لپیٹ میں آگیا دوسرے تیسرے پانچ چھ علماء کرام یہ ایسی بیماری ہے اور آج میں نے ایک ساتھی کی آواز سنائی تھی اگر تھوڑی دن کے بعد میں آپ کو سناؤں گا ہماری مسجد کے نمازی ہیں مطمئے حیث میں رہتے ہیں وہ تین دن پہلے ان سے ملی بات ہوئی بڑے شریف سب جانتے ہیں تو نام لینا مقصد نہیں ہے لیکن جو ان کو یہ تکلیف آئی آپ کو آواز وہ آواز وہ بول ہی نہیں سکتے یہ تنی خطرناک چیز ہے اور وہ اچھا بڑا 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 کہتا ہے اور مجھے کیا ہونا جی جب تکلیف آتی ہے نا امرو کہتا ہے جی مجھے بہت کچھ ہو گیا ہے یعنی یہ ایسی بیماری بولتی بڑا دیتی ہیں بڑا بول نہیں سکتا بولنا چاہتا ہے نہیں وہ سکتا سانس بند ہوتا اس کا اس لئے اللہ سبنا مانگو اللہ معاف کرے کوئی پتہ نہیں کس وقت تو اس لئے یہ ہمارے ہاں احمد اللہ ہماری انتظامیہ خصوصا خیال صاحب کی یہ اچھا ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ سلسلہ داری رہے یہ قرآن ہے دین کی اشارت کا سلسلہ ہے اگر یہ بندوں کے تو باقی کچھ رہے گا ہی نہیں نا تو یاد رکھیں ملاد ایک جملہ سن لیں ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے اور یاد رکھیں اگر یہ نہ ہو محبت مصطفی کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی نہ روزہ نہ زکاة نہ حج کوئی چیز قبول ہو ہی نہیں سکتی محبت رسول کے بغیر یہ شرط ہے ایمان کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تلاوت کرنے پاست سٹارٹ کرتے ہیں مختصر تلاوت ہماری مسجد کے امام اسی مسجد میں کرنے پاست کرنے والے حمداللہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے ہیں فجر کی نماز کی امامت کرتے ہیں اور اچھا ہے کہ ایسے بچے دین کی طرف راغب ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ بار بار کہانے پڑھتا ہے جو غزر کمارے غزرہ وضائی کرتے ہیں اگر نہ کریں تھوڑی تنقید بجرو کریں تھوڑی سختی کریں تو بچے تو ایسے بہانہ ڈوڑتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے اور باگیں تو میں سبتم خیزہ صاحب کو یہ گرد چاہتا ہے کہ یہ بچوں کی جنویت کے لئے ابھی بھی کہا ہے کہ ان کو موقع دیں لیکن اس نے خود حالات کو دیکھتے ہو کہا کہ نہیں آئی امانوں کو چانس دیں تاکہ پروگرام لمبا نہ ہو آئندہ جب ہم خود بیان کرنے کے لئے ہوں گے تو ہم اپنے پروگرام کو شورٹ کرتے ہیں کہ یہ رام فور سے آئے ہیں اور ٹرینڈ بھی آئے ہیں ہم سوچے لئے اس بارش میں ہیں تو اب زیادہ جو بندہ اتنا سبر کر گیا ہے ان کو پھرا جائم نہ دیا جیسے مزاری ہے ماشاءاللہ بیان کریں امان کو تازمی ملے گے تو میں حافظ عرفات سیرات صاحب یہ قرآن پڑھیں گے ان کے والد کی روح قبر میں خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تو ان کی طلاعوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپناب شریف اور اس کے بعد انشاءاللہ خجا صاحب کا غوث پاک کیونکہ بیانے شریف بھی ہے اور بہت سی ہماری مائن بہنیں بڑی عقیقت اور محبت کے ساتھ ہر ماں خجا صاحب کے ذریعے لنگرے پارک میں صاحب ایٹی فائی ملحق ہر مہنے ملتا ہے اگر ہم اس پہ جائے ملی وقس پہ یا جمعہ کے چندے پہ تو پروڑام نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ساتھ لاتے ہیں ماشاءاللہ جو نمازی حباب تاؤں کا جیسے ابھی بھائی نے یہ حدیعہ بیش کیا ہے تو حالات بھی معاملات بھی کاروبار جو چیز بیموج ہو گئی ہیں نقصان ہوا ہے لیکن رحمت اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجزاء تا فرمائیں تو یہ سلسل داری ہے تو میں حافظ صاحب سے بیٹھ کرنی ہوں ماشاءاللہ لارسل لارسل اعوذ باللہ اللہ ہی نشعر طال الرجیم سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلق الإنسان من صلصال وکا الفخان خلق الإنسان من صلصال صلصال وکا الفخار ماشاء اللہ وخلق الجام من مارج من نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ 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 ہمارا تکذبان ماشاءاللہ مرج البحرین يلتقین بینهما مرج البحرین يلتقین بینهما برزخ لا يبغیان سبحانه اللہ سبحانه اللہ فب ای اعلی ربکما تکذبان سبحانه اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ کروں گا کہ آپ بھی مجاہد ہیں اتنی بارش ہے باہر آپ یہاں کافی تن آدمی آئے ہیں اگر یہ ایسا محصول نہ ہوتا تو ماشاءاللہ یہ پوری مسئل بھجوہا تھا جیسے کہ ہمارے مہمانے خصوصی قریشی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آئے ہیں ان کے لئے یہ ریند کی گھڑی ہے قبولیت کی گھڑی ہے یہ مجاہدوں کا کام ہے اور آپ کو بڑی چھوٹے سے تھے کتاب میں پڑھتے تھے جب مسلمان جاتے تھے اپنے آپ کو کہ اسلام کا یہاں پہ بھول بھالا ہونا چاہیے تو میں ایک طارق میں زیاد بھی تھے انہوں نے سپین پہ جب حملہ کیا تو ان کے جو سپاہی بہت کام تلات میں تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا آگے تو لوگ جتنے آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لئے ان سے وہ بہت مشکل کام ہے تو یہ جاہد نے بھام لیا کہ میرے یہ لوگ یہ میرے مجاہد کہیں ان کے پاؤں پسر نہ جائے اس نے حکم لیا تمام کشتیاں جلا دیں جب وہ کشتیاں جلا دیں گئیں تو سب سپاہیوں نے انہوں نے پوچھا مجاہدوں نے کہ انہوں نے واپس کیا سے جائیں گے انہوں نے واپس جانے کے لئے نہیں آئے اگر کشتیاں ہوتی ہیں تو آپ سوچ جائیں اب آپ نہیں سوچیں گے یہاں ہم آئے ہیں اسلام کا جنڈا گارنہ تو وہ جو اس کو سوچ آئی وہ قبولیت کی گھڑی تھا میں اس لئے عادر ہوں میں ایک تو آپ کو ماشاء اللہ ربیو ربن کے مطلب ترہ سمجھا دیں کیونکہ آج ترگام جو اوپر نیتے ہو جاتے ہیں چار وزہ صبح جو میرا آپ کا دن ہے انتیس تاریخ تو ہم ہر سال کی طرح ولادت ولادت کا جو وقت ہے دور پاک کا وہ چار وزہ کے بعد اور پانچ چار پانچ کے درمیان اس وقت ضرورت اسلام پڑا جائے گا اور ماشاء اللہ ہمیشہ دو بڑی طرح میں آتے ہیں میں ہم خواتین سے مادرت چاہتا ہوں جو ہر سال آتی ہیں لیکن اس دفعہ مجبوری ہے جس میں ہم بچوں کو اور ان کو آنے کی جازم نہیں دے سکتے ہیں یہ ہمارا حکم نہیں ہے ہمیں سرکار کا حکم ماننا پڑتا ہے تو انشاءاللہ گرے دن ہمیشہ نہیں رہتے تو ہر سال اللہ دعا کرو خدا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے زندگی لمی دے اور امان کے ساتھ دے تاکہ اگلے سال ان پھر آئے تو وہ جناب ناس اس کے بعد دروز اسلام پڑھنے کے بعد تبرک وہیرہ یہاں پر دیا جائے گا بہت سے لوگوں نے سپانسر کیا ہوگا ہے تو اس کے بعد فوری فجر کی نماز وہ لوگوں کے لیے جو جلدی آئے ہیں بیسے تو نماز اس کا ٹائم سبہ چھے بچے ہوگا ہے کیونکہ ایک گھنٹے کا جو آج آپ کو فرق پڑ جائے گا ایک گھنٹہ پیچھے آجائے گی گھڑی تو پہلے ان کے لیے نماز ہوگی جو آلی آئے ہیں پھر سبہ چھے بچے ہمارے ارفعال صاحب محمد صاحب جو آئے ہیں وہ سبہ چھے بچے باقی لوگ جو اس کو نہیں مجبود ہوں گے ان کے لیے نماز کرائیں گے تو میں اس لیے حضر ہوں ہوں آج کہ ہمارا جو پرغام ہوتا ہے وہ ناطوں کی نظر ہو جاتا ہے سب کچھ تو ہمارا جن کے لیے ہم ہر مہینے اور یہ عورتیں چندہ بھی دیتی ہیں آپ لوگ بھی دیتے ہیں بہت سے پیسے بھی کٹے کرتے ہیں تو بلک بھی پکاتے ہیں سب بھی لیکن ان کا اکثر ذکر رہ جاتا ہے چاہے ایک شیئر شیئر پڑے یا دو پڑے ان کا ذکر تاکہ جانداشت رہ کے یہ ان کے لیے آج کی محفل ہے وہ گیاوی شریف کی محفل ہے وہ ہمارے بہت بات آپ کے لیے سپیشل کی جاتی ہے پڑے وہ پسے دھرود ہے پاک زیادہ پیل کیلئے اللہ علیہ وسلم 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 نہیں سننے کوئی مسئلہ نہیں کوئی کارونی جرم بھی نہیں ہے کوئی شرن بھی نہیں ہے جرم لیکن اس کی کارون کی پابندی ضروری ہے تو یہ انشاءاللہ بھارہ اول کا دن بیزی رکھیں گے آپ کو ہر سندے کو بڑا معلومات بڑے ساتھی محبت سے تشریف ملاتے ہیں زہر کے بعد یہاں دین کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور آپ کو چانس دیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی سوال کرنا اور وہ سے لوگ پوچھتے ہیں آترا کر کے میرا یہ سوال ہے اور اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے ہر جمعہ کو محفل ذکر اس سال سوا اور کسی کا کوئی ساتھی عزیز بوت ہو جائے یا کوئی برسی کی تاریخ ہو کوئی چلیس ماہ ہو تو وہ سپیشل کہتا ہے تو اس کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے جیسے جمعہ کوئی جمعہ جو آ رہا ہے تیس طریقہ یہ خلیہ صاحب نے ہی ان کو تربیت دی اور ان کو ان کے حسرات زائی کی تو وہ ایک عزیز ہیں ان کے فادر کا جو چہرم چہرم کی تاریخ ہے تو ان کی طرف سے احتمام ہے ذکر کی محفل میں ان کی طرف سے کھانا بھی ہوگا تو آپ حفظ سے پشریف کریں اور کلام پڑھ کے آئیں یہ بہت لمبی لسٹ ہے بیماروں کی ہمارے ایک روائی ہیں شرکیل صدیقی صاحب بہت اچھے ساتھی ہیں لیکن میں دینا آج ان کو یہ تکلیف ہوئی یہی تکلیف وہ بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں سکے کہتے تھے میں کیا بتاؤں کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں چاہتے در دنا ہے یہ یہ فضاء میں ہے بیماری یہ کیڑا ہے جو نظر نہیں آتا ہے انسان کا در گوچ جاتا ہے اور اندر جا کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اس کا ابھی تک کوئی علاج تریافت نہیں ہو سکا سوائے میرے رب کے وہ رب کر رب کرے گی تو کام ہو جائے گا تو جن خواتین نے اس محفل پاک کے لیے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیرتہ فرمائے ان کا حصہ اللہ قبول منظور فرمائے ان کو اللہ دین دنیا کی بلہائیاں نصیب فرمائے تو انشاءاللہ حضرت قریشی صاحب کے بلا دعا بھی خود ہی فرماتے ہیں کے ساتھی اور یہ آج کی جو بزل ہے اس کی صدارت ہمارے شیخ طاہر شاہدین صاحب فرمائے کہ ان کی سرپرستی میں ہم چڑھ رہے ہیں ما شاءاللہ یہ ہمیشہ آتے ہیں اور عضیٰ ان کی والدہ کی مغفر فرمائے اور ان کے والد صاحب کو اللہ شفاء کاملہ درمائے صلحی جماعت بھی ما شاءاللہ پوری جماعت آئے رہے ہیں عالمی تنظیم ہمارے قریشی صاحب آپ سب جانتے ہیں خود بہت اچھا بیان کرنے مارے باہو جی آئے ہیں یہ وہ جنات تلاوت کرتے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں اس لیے سب سے مادت کرنی پڑی آ یہ یہاں پا یہ ماسک ویرا جو یہاں فری ملتے ہیں یہ بیٹ جو ہیں چھوز رکھنے کے لیے یہ فری ملتے ہیں یہ ہمارے منیر صاحب یہ آہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجزادہ فرمائے اور ان کے والد صاحب کی مرحومین ہیں اس مسجد کے نمازی احباب بھائی بہنیں ان سب کے لیے انشاءاللہ قریشی صاحب کیلہ دعا فرمائیں گے اللہ سب کی مغفرت فرمائے تو ان اشار کے ساتھ میں قریشی صاحب کو بلا رہا ہوں یہ طرح کے ساتھ نہیں میں نے اشتادی لینا کہ پھر یقا یق رحمت حق کو بہانہ مل گیا جیسے آپ کہیں گے سبحان اللہ ویسے خطاب ہوں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کھوڑے نہیں ہیں ہم خود زدہ ہیں حضرت جسی اس دارت کے آجاو حضرت نعرہ تکبیر یہاں بیکھیں کہ تو سب سے سنوں کو نعرہ رسالت نعرہ ہیدری سیدی مرشدی نعرہ ہم بزار میں لگا دیتے آئی مسئل میں پھر یقا یق رحمت حق کو بہانہ مل گیا حضرت آمینہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا بے سہاروں بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا اور حضرت حسنین کو بے مسئل نانہ مل گیا حضرت حسنین کو بے مسئل نانہ مل گیا اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ بس یہ ایک اشار کے ساتھ ہے کوئی آپ اس کے بعد اعلان نہیں ہوں گے حضرت کا خطاب قتم فوراں جناب السلام شروع دو یا ایک شیئر سلام پڑ جائے گا اس کے پاس حضرت دعا فرمائیں گے لنگر آپ لے کے جائیں آشاءاللہ وافر نقدار میں موجود ہے اپنے لئے دوسروں کو لئے بھی لے کے جائیں آشاءاللہ